اللہ عور David ڈیٹا 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 ڈیٹیو sessions جو ہیں ڈیٹا ڈیٹrä ڈیٹیوommor کے بعد ہمارے پاس یہ ہے اللہ ہمی ڈیٹ لیٹو ڈیٹیوہ جو ہم نے لندہ ڈیٹیائیر کیا پتلا ہے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ موڈی فائرز کا کنسپٹ کیا ہوتا ہے اب ان ڈیٹا ٹائپز کا سائز کیا ہے ان کی رینج کیا ہے اس سے پہلے درمیان میں ایک چیز آتی ہے جس کو نام دیا جاتا ہے ڈیٹا ٹائپ موڈی فائرز کا یہ کیا ہے اچھا یہاں پہ لکھا ہے موڈی فائی مینز چینج موڈی فائی کا مطلب بیسکلی کیا ہوتا ہے چینج موڈی فائیز آر یوزڈ فار بلٹ ان ڈیٹا ٹائپز ٹو موڈی فائی دی لینٹھ آف ڈیٹا ٹائپز دیکھیں لازٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی آپ کوئی ویریبل ڈیکلیئر کرتے ہیں تو جب آپ اس کی ڈیٹا ٹائپ بھی لکھتے ہیں کہ یہ والا ویریبل اس ٹائپ کا ویریبل ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں آپ کی میمری میں اس ویریبل کو اس کی ڈیٹا ٹائپ کے اکورڈنگ میمری ایلوکیڈ کر دی جاتی ہے کہ یہ انٹیجر ٹائپ کا ہے یہ کریکٹر ٹائپ کا ہے یہ فلوٹنگ ٹائپ کا ہے اور سو آن اب موڈی فائیز کیا ہوتے ہیں موڈی فائیز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بلٹ ان ڈیٹا ٹائپز ہیں ان کی موڈیفیکیشن کی جا سکتی ہے ان کی لینٹھ کی مطلب کیا ہے سب سے پہلے میں یہاں بھی آپ کو بتا دوں کہ ڈیٹا ٹائپ موڈی فائیز آر اویلیبل ان سی پلس پلس آر جو سی پلس پلس میں ڈیٹا ٹائپ موڈی فائیز ہیں ان میں سائنڈ ہے انسائنڈ ہے شورٹ ہے لونگ ہے یہ کیا ہے کس طریقے سے وہ کرتے ہیں ان کو یوز کرنے سے ڈیٹا ٹائپ پہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کی لینٹھ پہ کس طریقے سے وہ چینج ہوتی ہے یہ ہم نیکسٹ ایک چھوٹی سی اگزیمپل میں دیکھیں گے فیلحال ہم نیکس سلائٹ پہ چلتے ہیں اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ ایک چھوٹی سی ڈائیگرام ہے موڈی فائیز ان سی پلس پلس جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے سائنڈ انسائنڈ لونگ اور شورٹ جو سائنڈ ہمارے پاس موڈی فائیر ہے وہ کس کس کے ساتھ یوز ہو سکتا ہے وہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ یوز کریں گے ہم یا کریکٹر کے ساتھ کر سکتے ہیں یا لونگ پریفکس کے ساتھ ہم سائنڈ کو یوز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جو ہمارے پاس موڈی فائیر ہے انسائنڈ اس کو یا آپ انٹیجر کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں یا آپ کریکٹر کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں یا آپ شورٹ پریفکس کو یوز کرتے ہوئے انسائنڈ کو یوز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے موڈی فائیر ہمارے پاس ہے لونگ اس کو بھی آپ انٹیجر کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں یہ ڈبل کے ساتھ کر سکتے ہیں اور لاسٹ والا ہمارے پاس ہے شورٹ جس کو آپ جسٹ انٹیجر کے ساتھ ہی یوز کر سکتے ہیں اور کسی ڈیٹر ٹائپ کے ساتھ یوز نہیں کر سکتے ہیں تو یہ چار موڈیفائرز ہیں کس کس ڈیٹر ٹائپ کے ساتھ یوز ہوتے ہیں وہ ٹیبل اور چھوٹی سی ڈائگرام آپ کے سامنے یہاں پہ نظر آ رہی ہے اب اگزیمپل سے دیکھتے ہیں کہ موڈیفائر سے مراد کیا ہے یعنی کہ موڈیفائر کسی بھی ڈیٹر ٹائپ کی جن کے ساتھ موڈیفائر آپ یوز کر سکتے ہیں اس کی لنس کس طریقے سے چینج کرتے ہیں فار اگزیمپل جب بھی آپ سی پلس پلس میں انٹیجر ٹائپ کا ویریبل لیتے ہیں یعنی کہ کسی بھی ویریبل کی جو ڈیٹر ٹائپ ہے انٹیجر آپ جیسے ہی ڈیکلیئر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کو میمری میں فور بائٹس ایلوکیڈ کر دی جاتی ہیں کہ جی یہ فور بائٹ کا ویریبل ہے اس ویریبل کی جو ویلیو ہوگی وہ ان فور بائٹس میں آپ پلس کر سکتے ہیں اگر تو ہم انٹیجر ڈیٹر ٹائپ کے ساتھ اس انٹیجر ڈیٹر ٹائپ کے ساتھ اگر ہم یہاں پہ ایک موڈیفائر یوز کر لیں شورٹ کے نام سے یعنی کہ ہم یوز کریں شورٹ انٹ تو اب کیا ہوگا جیسے ہی آپ اپنے سی پلس پلس کے پروگرام میں انٹیجر کی جگہ شورٹ انٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کو میمری ایلوکیشن کی جاتی ہے ٹو بائٹس کی یعنی کہ جو جنرل جو بائی ڈیفارٹ انٹیجر کی میمری ہے وہ فور بائٹس ہی ہے جب آپ موڈیفائر آپ نے یوز کیا تو اب آپ کو میمری ایلوکیڈ کی گئی ٹو بائٹس کی اسی طریقے سے آپ نے یوز کیا لونگ انٹیجر آپ کو میمری ایلوکیڈ کر دیگی فور بائٹس کی آپ نے یوز کیا لونگ لونگ انٹیجر آپ کو میمری ایلوکیڈ کر دیگی ایٹ بائٹس کی تو اس طریقے سے موڈیفائر کیا یہاں پہ کر رہا ہے موڈیفائر کسی بھی ڈیٹا ٹائپ کی لینس کو موڈیفائی کر رہا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی کوئی موڈیفائر یوز کرتے ہیں یا تو اس ڈیٹا ٹائپ کی جو میمری الوکیشن ہے یا وہ انکریز ہو رہی ہے یا وہ ڈکریز ہو رہی ہے امید کرتا ہوں اس کنسپٹ کی آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی تو انشاءاللہ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور نیکس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس جتنے بھی بلٹ ان ڈیٹا ٹائپس ہیں پلس موڈیفائرز کے ساتھ کتنی کتنی میمری الوکیشن ان کو کی جاتی ہے اور ان کی رینج کتنی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس سیز کو ڈسکس کریں گے دعا مجاز رکھا کریں اور چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اللہ حافظ ناصر